بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد کچھ دنوں سے اقباروں کے اندر درگا کمیٹی کی آخری میٹنگ جو ہوئی ہے لاسٹ دہلی میں اس کے اندر فکاسٹ پروگریس ڈیولپمنٹ ترقیاتی کاموں کا ذکر بہت چاہ گیا ہے اس میں دس کروڑ کا بجٹ بھی بنایا گیا ہے فکاس اور ڈیولپمنٹ کسی موجودہ چیز کے لیے ہوتا ہے کوئی نئی چیز کے لیے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے وہ پروجیکٹس ہوتے ہیں پہلے تو یہ چیز کلیر ہو دوسری چیز یہ ہے کہ جن تین چیزوں کا بہت زور دیا گیا ہے وہ ہے اسٹیٹیوٹ او ایکسلنس قائل میں فشرا مستلی جو ہے درگا کی دوسرا ہے ہاسپٹل ڈلی گیٹ پہ اور تیسرا ہے کسی اور کام کے لیے وہ تینوں پروجیکٹس جو ہیں یہ نئے ہیں یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے ڈیولپمنٹ درگا کے اندر ہونا چاہیے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے دیکھئے جہاں تک ہاسپٹل کی بات ہے ہمارے راجستان کے چیز منسٹر شوگ گیلاوٹ انہوں نے انشورنس جو ہماری راجستان سرکار نے اس کا خط کیا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے وہی لوگ کریں وہ کوئی ہاسپٹل بنا لے کی خاص ضرورت نہیں ہے جہاں تک تعلیمی اداری کی بات ہے قائل میں ہمارے پاس خاجہ موڈل فکول ہے اسی کو بہتر بنایا جائے اسی کے اندر بچوں کو ایکسلنس کی تربیت دی جائے کس طرح سے آپ ایک ایوریج سٹوڈن سے ایک ایکسلنس سٹوڈن ہو سکتے ہیں یہاں پر فیکلٹی امپروف کی جائے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فیکلٹی امپروف کرنا یعنی اچھے لوگوں کو وہاں پر بلا کے اور بچوں کی تربیت کی جائے تعلیم دی جائے جو اصل کام ہے وہ ہے درگا خاجہ خاجگان خاجہ موڈل موچشتی سلطان اور خریب نواز کی جو موجودہ درگا ہے اس کے اندر ہاسپٹل وہاں پر آلیڈی ہے درگا شریف کے اندر یونانی دوا خانہ اسی یونانی دوا خانہ کو امپروف کیا جائے اس کے اندر ایلوپیتھی کا بھی آدمی بٹھائے جائے وہاں پر دو چار پانچ بیٹس کا انتظام کیا جائے وہاں پر جو اوپر اس جنانی موجودہ دوا خانے کے جو اوپر چھت ہے جس کو اس میں جھنڈے والے آتے ہیں ان کو دے رکھی ہے درگا نے وہ ان سے لی جائے واقعا درگا شریف میں زہر تر لوگ آتے ہیں عورتے ہیں بچے ہیں یا سینئر سٹیرز ہیں ان کو اوپر چڑنا اترنا کتا دشوار ہوتا ہے وہ وہی لوگ جانتے ہیں تو اس پر ادھیان دینا چاہئے یہ چھوٹا کام بھی ہے اور جلدی بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہت لنگی چوڑی کی ضرورت نہیں ہے سٹینڈرڈائز سیڑیاں پوری درگا میں وضو خانہ ہے جو جہاں پر وضو کرتے ہیں وہاں پر جو لوگ ویلچیئر پہ آتے ہیں وہ کس طرح وضو کریں ان کے لئے قائدہ ہینڈیکیپ لوگوں کے لئے ویلچیئر کا آنے کا اور وضو کرنے کا انتظام ہونے چاہئے اور دیگر چیزیں درگا شریف کی بیوٹیفیکیشن کے لئے جہاں پر پتھر کریک ہیں جہاں پر یہ چیزیں ان کو کہتے ہیں کہ کم پیسے میں جلدی وقت میں یہ پورے بھی ہوں اور لوگوں کو دکھیں ہیں نہ کہ لانگ ٹرم پروجیکٹ جس کے ہم باتیں کرتے ہیں اور کئی سال لگیں گے اس کے اندر پورا ہونے میں درگا کمیٹی کو اس چیز کے اوپر دہنگ جینا چاہیے اور ضرورت ہو تو ایکسپرٹس رائے لے چاہیے سب سے امپورٹن چیز درگا کا کوئی بھی کام ہو وہ ماسٹر پلان ہونا چاہیے درگا شریف کی بنا ماسٹر پلان کے اس کے اندر سٹینڈر ڈائزیشن ہوگا ایک کلر ہوگا اور ایک وائرنگ کا سب سے بڑا امپورٹن خدا نہ خواستہ آگ لگے سٹینڈرڈ وائرنگ ہو پوری درگا کی وائرنگ چینج ہو برکے اور دیگر بہت سارے ایسے کام ہیں تو ان چیزوں کے اوپر جب تک ماسٹر پلان نہیں بنے گا میری ناخذ رائے کے اندر بلکل کوئی بھی ڈیویلپنٹ کام ہونا نہیں چاہیے نہ کہ صرف لوگوں کی واووہ جھوٹنے کے لیے بڑے بڑے نام دے دی جائیں اور بعد میں نتیجہ نکلیں زیرو اس کا جو فائدہ ہے تو ظاہری ان کو کیا ہوگا آپ اگر انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس بنائیں گے اس کا ظاہری ان کو کیا فائدہ ہوگا آپ اگر آسپٹل بنائیں گے عام ظاہری ان کو کیا فائدہ ہے عام ظاہری ان تو درگا میں چاہیے نا درگا میں آپ کا یونانی دوا خانہ وہاں کیوں نہیں کام کرتا ہے اس کو کیوں نہیں امپروف کرتے ہیں اس کے اندر ہیلوپیتی کا کام کیوں نہیں کرتا ہے یہ سب چیزیں ہیں جو درگ کمیٹیو کو سوچنا چاہیے میں ایک عام ناکرک ہوں ایک عام انسان ہوں میرا نام فرید ہے اور میں نے جب یہ افبار میں خبریں پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہ میں بھی آپ تک پوچھا ہوں